موسیقی 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 کوئی ایس سچ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے ہم مطلب وہ رول آؤڈ نہیں کر سکتے کہ سماغ جو ہے وہ نہیں اس کی جو کریٹیکل سیچویشن ہے وہ کریئیٹ نہیں ہو سکتی لیکن ابھی فیلحال ایس سیچویشن ہے فیلحال جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ گرین تھے اور گرین نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم دو ہزار سولہ سر کمپیر کریں تو یہی ہرے درخت ہمیں سفید نظر آتے تھے اور بارش کا انتظار کیا جاتا تھا کہ بارش ہوگی تو یہ دوبارہ سے پتے دھولیں گے اور یہ اپنے اصل رنگ میں آئیں گے اور سفید سے ہرے ہو جائیں گے مدنی کیا پھر ہوا جو خط ہے وہ انڈیا کو پہنچا یہ خط کے مطالق تو یہی بتا سکتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے جو ہے وہ ایک خط لکھا گیا لیکن میں آپ کو پھر یہی بتا رہا ہوں کہ ناسا کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے سے کراپ برننگ شروع ہو چکی ہوئی تھی اور یہ ایک دم سے نہیں ہوئی مطلب کہ جو دھان نومبر یا اکتوبر اکتوبر سوری اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ دھان کی فصل کو جلایا جاتا ہے تین ماہ پہلے یا چار ماہ پہلے اگر یہ کوارڈینیشن کر لی جائے کہ جی آپ کے علاقوں کی وجہ سے ہم جو ہیں میں یہ لودی صاحب سے کہوں گا کہ لاہور کی تمام بھٹے بند کر دیے جائیں لاہور کے تمام فیکٹریاں بند کر دی جائیں لیکن ٹریفک چلتی رہنے دی جائے تو کیا جو محولیاتی علودگی ہے سپیشلی جو فضائی علودگی ہے وہ ختم ہو جائے گی نہیں ہوگی ختم اس میں ٹرانس باؤنڈری فیکٹر بھی ہے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے ہماری محولیاتی علودگی میں وہ یہ گاڑی ہیں اور ان گاڑیوں کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان میں جو پٹرولیم مسنوات جو امپورٹ کی جا رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ سلفر ہے اسی طرح علودی صاحب کیا محولیات نے اوگرہ کو یا وزارت پٹرولیم کو چھوٹی سی چٹی لکھی کہ آپ تھوڑا سا پٹرول کا جو جو میار ہے وہی تبدیل کر لیں کہ اس سے محولیاتی علودگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میڈیا ہمیں کریٹی سائز کرتا ہے پیچول مہنگا کرنا آتا ہے کوالیٹی اچھی کرنی آتی ہے کوالیٹی جو ہے وہ ابھی تک بہتر نہیں ہے کیونکہ ریجن میں سب سے زیادہ جو سلفر جس پٹرول میں پایا جاتا ہے وہ پاکستان میں چلنے والی گاڑیوں پہ ہیں اور پوری دنیا میں اگر ہم ٹیکنالوجی کے بات کریں تو پوری دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہائیبریڈ کی طرف جا رہی ہے ابھی تک جو ہے وہ ہمارا کیونکہ محولیاتی علودگی کو کنٹرول کرنا محولیاتی محول کو صاف رکھنا اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ محکمہ محولیات کا محکمہ محولیات جو ہے وہ کوئی پیداواری محکمہ نہیں ہے یہ ایک ایسا محکمہ ہے جو چیک انڈ بیلنس رکھتا ہے جو پالیسی بنا کے دیتا ہے اور اسی چیز کے لیے اس محکمے کو بنایا گیا اور اس محکمے کی جو ضرورت ہے وہ پوری دنیا میں کیا محکمہ محولیات نے جو ہے وہ ابھی تک ہماری کار منفیکچرنگ کمپنیز کو لکھا ہے کہ آپ ہائیبرٹ ٹکنولوجی کی طرف آئیں مسپس صاحب ابھی آپ خط کے معاملے پر بریک میں بڑا بحث کر رہے تھے کہ خط تو لکھ دیا گیا اور یہ اور وہ تو یہ خطوط یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بھارت کو ہی لکھ دیں ہمیں تو بہت سارے خطوط ابھی لکھنے ہیں بہت سارا کام کرنا ہے تو یہ کام کرنا دوہزار اٹھارہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جنریشن آنے والی وہ وہ لاہور یا وہ پاکستان نہیں دیکھ رہی جو ہم اپنے بچپن میں جو پیور انوارمنٹ ہم نے دیکھا تو کیوں ہم آپ نے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ زیافتی کر رہے ہیں جیسے کہ مدری صاحب نے کہا ہے میں آپ کو پریکٹ کرتا جاتا ہوں گورنمنٹ کو آیا بھی دوڑا ہی ماں اسے زیادہ نہیں ہی عرصہ اگرہا ہے ان کو ٹائم دیں وہ کام کر رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ابھی ٹائم دیں جہاں تک پروینشل سی ایم کا تعلق ہے وہ دو میٹنگ ہر ہولڈ کر چکے ہیں خود اور بکیدہ انہوں نے پنجاب لیول پر کمیشن بنایا ہوگا ہے وزیر لگانے کے حوالے سے وہ کتنے سیریس ہیں محالیات کا اس کا میں نہیں کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے محکمے میں ٹو تھاؤزنڈ ایٹین سے آن ورڈ مسلسل کام کر رہے ہیں نہ دیکھتے ہیں دن دیکھتے ہیں نارات دیکھتے ہیں اور ہم اپنے کام پہ جتے ہمیں ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مین پار اور ریسورسز کی بہت دان ہے فنڈ ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے باوجود ہم کام کر رہے ہیں فنڈ پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہم سڑکوں پہ لگاتے ہیں ڈسٹ پہ لگاتے ہیں ایک وقت ہے کہ لاہور کو میٹرو اورین ٹرین نے میٹرو بس نے آور ہیڈ بریجز نے سڑکوں نے انڈر پاسیز نے ڈسٹی بنا دیا ہوا تھا اور ہیڈ بھی دی درجہ ہیارت نے بے اضافہ کیا درخت تو بے شمار کٹے ہزاروں کی تعداد میں کٹے اور آپ مطلب کہ سنجیدگی کا اندازہ یہ لگا لیں کہ گزشتہ حکومت نے صرف چون کروڑ روپیہ رکھا ہوا تھا محکمہ محولیات کی ترقیاتی سکیموں کے لیے اور اس حکومت نے ایک ارب اور چار کروڑ میرا خیال میں کیونکہ یہ ایک ارب تک لے تبدیلی تو آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ترقیاتی منصوبوں میں سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ محولیاتی منصوبہ جات کے لیے ہونا چاہیے ہے کہ آپ سب سے زیادہ درخت لگائیں یہاں پہ جگنو کہاں گیا لاہور کا یہ بہت میرے ایک دل کا سوال پوچھا ہے کہ جگنو کہاں گیا اپنے گھر کے بچوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جگنو کیا ہوتا ہے لیکن کہاں لے کر جاؤں جگنو ہے ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس محول اتنا علودہ ہو چکا ہے یہ تو صرف دو ماہ کی بات ہے کہ ہم سموک پہ بات کر رہے ہیں محکمہ محولیات ہمیں وہ ماہ بتا دے وہ کون سا مہینہ ہے سال کا جس میں لاہوریوں کو صاف شفاف ہوا ملے گی سانس لینے کے لیے کوئی مہینہ نہیں ہے یہ سموک مطلب کہ یہ تو بارہ مہینے سموک اور ڈسٹ اور پولوشن رہتی ہے سیال صاحب سے سوال پوچھتے ہیں سیال صاحب کب سخت ہوں گی یہ پولیسیز کب ہم سنجیدہ ہوں گے اپنی پولیسیز کی اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے مدنی کا بہت ویلیڈ سوال تھا ہمارے سکول کے بچے جو ابھی زیر تعلیم ہے سکولز میں انہ نے جگنو کا بھی نہیں دیکھا جی اس میں بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الارمی چیز ہے اب جو مسٹر مدنی نے بات کی ہے وہ that was a good point اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم بغیر کسی دیکھیں بغیر کسی assessment کہ وہ ان سپیشیز کی جو ہے plantation کر رہے ہیں جو یہاں کی ہے یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ اگر جامن کا درخت اس کی requirement ہے تو ہم وہاں پر خجور کا درخت لگاتے ہیں جس نے دو سال بعد مرجہ جائے گا کیونکہ وہ ہمارے environment میں survive نہیں کر سکتا جی اس میں یہ ہے دیکھیں جی اس میں جو global warming ہے global warming میں basically یہ جو global warming کا warming کی بات کرتے ہیں یہ ہوتا ہے یہاں پر جو carbon dioxide کی excessive emission دو ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے اور جو trees ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی factories پیدا کی ہیں کہ جو oxygen کو produce کرتے ہیں اور carbon dioxide کو وہ جذب کرتے ہیں اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر PHA سے لے کر جتنی بھی جو policies ہیں اس میں ہمارے جو indigenous species ہیں وہ درخت یہاں ہونے چاہیے یہ PHA کی جانب تو آ جائیے PHA میں دیکھتی ہوں کہ پورا فیروسپور روڈ اور وہاں وہاں جہاں orange line اور metro train کا metro bus اور orange train کا track گزر رہا ہے اس کے نیچے آپ نے pillars کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر چھوٹی چھوٹے plants لگائے ہیں جو آپ ہر ہفتے بعد change کرتے ہیں آپ ایک تو پیسے کا بھی زیاہ کرتے ہیں اور آپ وہ پودے لگاتے ہیں جو survive نہیں کرتے دو ہفتے یہ PHA کی policy ہے اور یہ PHA کے knowledge ہے اور یہ PHA کی information ہے یہ بلکل injurious ہے اور یہ non-technical ہے اور یہ environment کے خلاف ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایسے یہاں پر ان species کے یہاں پر plantation ہونی چاہیے جو کہ اس میں contribute کریں اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں بوشی درخت چاہیے ہمیں پھلدار درخت چاہیے اور وہ چاہیے جو کہ کون سمجھائے گا یہ تو پرگرام پر ہم کہ کہ پی ایچ شاید خود سمجھ نہیں چاہتا ان کو کون سمجھائے گا مدیہ یہ ہے کہ ہزاروں سال میں فطرت نے اس علاقے کی species کو پیدا کیا جس میں جامن ہے جس میں پیپل ہے برگد ہے اور ہمارے پالیسی میکر ہیں وہ باہر سے ہو کے آتے ہیں خجور کے درک دیکھتے ہیں خجور کے درک لگا دیں یہاں پہ پام لگایا جائے پام کا کیا تعلق پنجاب کے ساتھ یہ پام کے درک تو ساحلی پٹیوں پہ ہوا کرتے ہیں یہاں پہ برگد کا درک لگائیں پیپل کے درک لگائیں تاکہ یہاں مقامی جو جانوروں کی پرندوں کی وہ بھی پوری ہو سکے وہ پوری نہیں ہو رہی یہاں سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ سنجیدگی اس حد تک ہے اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دس عرب درکتوں کا کھا ہے تو کم از کم دس عرب پاکستانی درکت لگائیں باہر کا ایک درکت نہ لگائیں میری گزارش ہوگی کہ اگر وزیعالہ پنجاب اسمان بزدار صاحب انوارمنٹ کے اوپر کوئی میٹنگ رکھتے ہیں تو اس میں انوارمنٹ جنرلیسٹ جو بیٹ کرتے ہیں جنرلیسٹ ان کو بھی مدو کرے تاکہ جو ریپورٹ اکٹھی کرتے ہیں اور انکشافات کرتے ہیں تاکہ ان کو اور وہ ہمارے انوارمنٹ کا بھی زیاہ ہے یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیے